دیش کی بات سناتا ہوں میں میں سونو سود آپ کے ساتھ ہم ہر دن رات کو نو بجے آپ کو اوروں سے بلکل الگ کہانے دکھاتے ہیں بھارت کے لوگوں کی بات سناتے ہیں کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے دن بھر کے تھکے ہوئے آدمی کے جیون میں جوش آ جائے نراشہ مٹ جائے اگلے دن کے لیے وہ ایک بار پھر ریچارج ہو جائے عام طور پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک عام آدمی اور دوسرا خاص آدمی خاص آدمی کی چھوٹی بات بھی بڑی ہو جاتی ہے لیکن عام آدمی کی بڑی بات ایک دم انسونی رہ جاتی ہے آج انہیں انسونی فریادوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان لوگوں کی کہانیاں دیکھیں گے جن کا کام سماج میں چھوٹا مانا جاتا ہے لیکن وہ اسی کام کے دم پر اپنی پہچان بناتے ہیں اور ایسی بناتے ہیں کہ اپنے محلے شہر اور دیش تک کی پہچان بن جاتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں کچھ ایسی ہی کہانی جب کرونا آیا تو بڑے بڑے برینڈ اپنے سامان کی سیل کے لیے پریشان ہو گئے سب گھر پہ ہیں کیسے لوگوں تک ان کی ضرورت اور ان کی پسند کا سامان پہنچائیں اور کرونا وائرس سے دور بھی رہے بڑی بڑی کنسلٹینسی فرمز کو بلایا گیا مہنگی پگار پر کام کرنے والوں نے ورک فرم ہوم سے بہت دماغ بھی بڑھا لیکن کچھ خاص حاصل نہیں ایسے میں پونہ کے ایک پان بیوہسائی نے پان ایٹی ایم بنا دیا آئیے پیسہ ڈالیے پسند کا پان لیجئے اور کھائیے اور اپنے گھر جائیے ٹچ لیس پان کا پروڈکٹ تیار کرنے کے لیے ان کی مدد صرف مشین تیار کرنے والوں نے کی اور باقی سب ان کا اپنا دماغ تھا چلیے دیکھتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں پڑے کے مشہور پان کی دکان نام ہے شوکین پان کی دکان میں موجود ایک پریوار کے سبھی سلس سے پان کی دکان کے مالک ہیں شرد مورے شوکین پان کی دکان کے مالک شوکین پان دکان کے مالک کی پتنی پان کی دکان سنتے ہی آپ کے دماغ میں جو تصویر اُبھرتی ہے اسے آج کی ہماری کہانی بدل دے گی پڑے میں موجود یہ پان کی دکان آپ کو مینجمنٹ, کوالٹی مینجمنٹ, پروڈکشن چین ڈسٹیبیوشن, مارکٹنگ, برینڈنگ کا ایسا پارٹ پڑھائے گی کہ دیش کے بڑے بڑے برینڈ گرو دانتوں تلے انگلی دبا لیں گے لوگوں کے برینڈنگ کا کام میں نے کیا لیکن یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ ایک پان کی دکان جو پہلے ٹھیلا تھا اس کو ہم کو اگر شوپ میں کنورٹ کرنا ہے اور ایک برینڈ بنانا ہے تو یہ شرد مورے جو ان کے اونر ہے یہ میرے دوست ہیں تو یہ ایک دن میرے پاس انہوں نے مجھے کال کیا کہ مجھے آپ کو ایک الگ چیز کے لیے ملنا ہے تو ہم لوگ جب ملے تو انہوں نے ایک concept بید ہے کہ مجھے ایسا شوپ بنانا ہے پونہ کا یا مہاراستر کا یا دیش کا پہلا AC پان شوپ جہاں پہ فیمیلی آسکے اس میں الگ الگ فلیورز کے پان رہیں گے جس میں ٹبای کو نہیں ہوگا پان تھیلا چنیلے والا بندہ جو پہتیس سال سے پچیس سال سے پہتیس سال سے ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا لیکن اس کے دماغ میں یہ تھا کہ نہیں آج میں اتنا یہ کر رہا ہوں لیکن مجھے بڑا ہونا ہے اور مجھے بڑا شاپ کرنا ہے تو اس کی پروسس میں اس کی جو thought process اس کا جو dream تھا اس کو achieve کرنے میں کافی سفل ہم کو لگتا ہے food app کے ذریعے آپ اس پان کا order دے سکتے ہیں اور یہ پان آپ کے گھر تک اس دکان سے بلکل صحیح سمیں پر پہنچ جائے گا ڈے میں پاچھے order تو پان کی گرتے ہیں اور شوکین کے گرتے ہیں کیونکہ اچھے branded ہے پانس ہر پرکار کے پانے آولیبل ہے آپ ہے اور order جلدی پیک کر دیتے ہیں کسٹمر کی ریٹنگ بھی اچھے اس لئے زیادہ order گرتے ہیں اس دکان میں موجود گراہکوں کی بھیڑ میں سماج کے وہ لوگ بھی ہیں جو سامانی استطیقوں میں پان کی دکان اور اسے چلانے والے کو نام سے ہی چھوٹا مان دیتے ہیں لیکن سماج کی کام سے نام کا اندازہ لگانے والی عادت کو آج ہماری کہانی چنوٹی دیکھی اب بھیان سے دیکھئے آپ کی سکرین پر جو ہونے والا ہے کہ رات کے ٹائم میرے دکان بند ہونے کے باد پان کی سیوہ لوگوں کو کئی نہیں ملتی ہے تو کئیس ہی ملے گی اس کے اوپر کام کرتے ٹائم میرے کو میں نے کافی ٹائم آر این ڈی میں گیا پیسا گیا لیکن پیسا کدر تھا میرے پاس لوگوں نے دیا ہوا پیسا تھا وہی پیسا میں آر این ڈی میں ڈالا پیر وین ڈی کنگ کمپنی سے میرا ٹائب ہو گیا انہوں نے یہ ماشین بنایا ہے میرے لیے خاص اس میں ٹیمپریچر مینٹن ہے اندر تھنڈا ٹیمپریچر رہتا پان خراب نہیں ہوتا ہے پورا ہیجینی کے اندر سے چکا چک ایک دم اس میں پان رکھے تو لوگ آن لائن پہ لے سکتے یعنی وہ کئی پیسے کا جرورت نہیں ہے موبائل سے سکین کر کے پان لے سکتے ہیں ڈائریک بینک سے سب جڑا کاروبار ہے کچھ غلط نہیں ہے اس میں تو وہ کرنا چاہا مہینے وہ ہو گیا ابھی آگے ایرپورٹ بھی ایرپورٹ بھی میرا پان کا یہ رہے گا ایٹی ایم رہے گا کیونکہ اس نے تھکنا گندگی کرنا وہ کام ہی نہیں نا وہ ڈیزرٹ کے طرف جاتا ہے وہ کھانے کے بعد لوگوں کو انرجی ملتی ہے ایک مکشدی ہوتی ہے لوگوں کو اچھا فیل ہوتا ہے پان کھانے کے بعد پان کی دکان اور پان والے کے پرتی آپ کی سوچ بدلنے والے شرط مورے کے گھر لیے چلتے ہیں آپ کو اور پھر آپ کی سوچ بدلنے والی اس کہانی کے ہر سوال کا جواب ملے گا شرط مورے ان کی ماں ان کی پتنی اور ان کے دوست سب مل کر جو بتائیں گے وہ آپ کے ساماجک سوفٹ ویئر کا آپریٹنگ سسٹم چینج کر دے گا پان دکان چلا رہا تھا تو اس تائم کافی کسٹمر کی بیلڈ ہوتی تھی وہاں کی جو رائس پلیٹ ہے تھالی ہے وہ کافی فیموز تھی مشبور تھی کافی لوگ آ رہے تھے ادھر گروپ گروپ سے آتی تھی لیکن پان دکان پر ایک دکان آدمی آتا تھا اب پوری لیڈیز فیمیلی بچے بڑے لمبے رہتے تھے گاڑی میں جا کے بیٹھتے تھے تو مرکو بھورا لگتا تھا کہ اس لئے اپنے دکان میں کیوں نہیں آ رہا اپنے میں آئی سے کیا کمی ہے وہ سب دھوڑنا چالو کیا اس میں مجھے سب معلوم ہونے لگا کہ بیجنس پیسا ہونا چاہیے اوز طریقے سے پھر ابھیاس کر کے شٹڈی کر کے میں نے یہ شوکن بنایا یہاں لیڈیز کشٹومر آ سکتے ہیں کیونکہ پونے میں یہ ایسا کچھ نہیں ہے so this is the first time I'm seeing this in the city so it was a really great experience بہت فرق ہے ٹپری پہ تو کوئی بھی مطلب یہاں وہ safe بھی ہے لیڈیز لوگوں کے لیے اچھا بھی ہے ہم نے بہت اس کا نام بھی سنا ہے تو ہم مطلب 2014 سے یہی پان کھاتے ہیں اب ہم آپ کو شرد مورے کی وہ سوچ سنانے جا رہے ہیں جس سے آپ کبھی کسی آدمی کو اس کے پیشے کے آدھار پر معمولی سمجھنے کی غلطی نہیں کریں گے پہلا تو ہم ہائیجینک کام کرتے ہیں اس کے اوپر بعد میں ٹیسٹ کے اوپر کام کرتے ہیں ہمارا پورا آرینڈی ہوتا ہے کہ آدمی نے پان کھانے کے بعد ہم کئی طریقے کے پان بناتے ہیں کئی مہینے ہم کھاتے ہیں خود اور پھر اس سے ہمارا آرینڈی ہو کے پروڈیکٹ بہار آتا ہے پھر وہ آدمی لوگ کو کھلاتے ہیں یعنی ہمارا طریقہ ایسا ہے کہ جو بھی رو مٹرے لے وہ ہم خود بناتے ہیں اور پان چبہ دے ٹائم اس کا پورا ختم ہونا چاہیے کھاتے کھاتے اس کا چوتھا نہیں رہنا چاہیے یہ سب بات مہینے پکڑتی ہے سوچ بڑی ہوتی ہے کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے انسان تو چھوٹا اور بڑا ہوتا ہی نہیں ہے اب مورے اپنے پان کی ایک جگہ بناتے ہیں پھر ان سے لوگ پان لے جاتے ہیں اور ان کے برانڈ نیم سے بیچنے ہیں یعنی شوکین کی فرنچائز ہی دی جا رہی ہے مورے کے پان بیچنے کی ایجنسی ممبئی کی ایک نامی جولر نے بھی لی ہے ممبئی کی ایک کافی مجبور سونے کے بیجنس کرنے والے دھننجے کھیڑ کر ان کو ہم نے ابھی اکٹوبر میں دیا ہے وہاں اب ماتا جی اور مورے جی کا ایک سردیش ان لوگوں کے لیے جو کام دیکھ کر پرسنیلٹی کو آگتے ہیں لوگ کہتے تھے کیا اس نے پان تپری ڈالا ہے کیا کام کرتے ہیں مگر چھوٹا چھوٹا بھی دھنڈا بہت بڑا ہوتا ہے کھالی میند کرنا پڑتا ہے ایمانداری سے اور جھوٹا کچھ نہیں کرنے کا سچی میند کیا نا تو اس کا پھول ہی اچھا رہتا ہے اور اسے اچھا ہی بڑھ جاتا ہے اس لیے وہ تر اچھا ہو گیا بھی اور بڑا ہو گیا پونے سے گوڈ نیوز ٹیڈے کے لیے پنکچ کھیلکر کی ریپورٹ ہماری سبھیتہ ندیوں کے کنارے پلی بڑی ہے جو لوگ ندی کی دھارہ کو چنوٹی دیتے ہیں اس کی لہروں پر سواری کرتے ہیں وہ خاص مانے جاتے ہیں لیکن بعد میں ندی کے پانی کے ساتھ جیون چلانے والے لوگوں کو ان کے کام کے آدھار پر پچھڑا ماننے لگے ہم سب لوگ اب ہم اس سوچ کو جھوٹا ثابت کرنے والے ہیں ایک ایسی کہانی کے ذریعے جو ہم سب مل کر دیکھیں گے چلیے دیکھتے ہیں موسیقی عمر 27 سال آنکھوں پر چشنا مورڈن سٹائل کٹھیلا بدن رویل سوائے انداز کسی سیلیبرٹی جیسا گنگا کنارے والے اس چھوڑے کا نام ہے شرط کمار مانجی جو نہ تو فلم سٹار ہیں نہ ہی رئیس زادے ہاں زندگی ضرور سوپرسٹار کی طرح جیتے ہیں لیکن پوچھ تہنی کام کی ٹیمت پر نہیں شرط کا یہ رہن سہن مثال ہے سبنوں اور حقیقت سے تال میل کا اس میں بنارس کے گھاٹ پر ناؤ بھی چلاتے ہیں اور جم میں پسینہ بھی بہاتے ہیں جب پو کھیجنا شرط کا ہونہ ہے تو جم میں محنت کرنا ایک سٹ انہی کے بیچ شرط اپنا نام کما رہے ہیں اور مقام بنا رہے ہیں میں بھی جب چھوٹا تھا تو آج پاس میں جب باڈی بیلڈنگ کومپیڈیشن ہوتا تھا تو میں بھی جاتا تھا دیکھنے دیکھنے کے بعد مجھے اندر سے ایک الگ فیلنگ آتی تھی کہ میں بھی بڑا ہوں گا تو میں بھی باڈی بیلڈنگ کروں گا اور بہت اوچھے لیول تک جانا چاہتا ہوں تو جب میں اپنے 18 سال کے عمر میں جب میں ہوا تو پہلے میں اکھاڑے میں جاتا تھا تو حالانکہ پہلے تو سب گھر والے تھوڑا سا بولتے تھے کہ جم جاؤ گے جم جاؤ گے تا ہائٹ گھڑ جائے گا یہ ہوگا پھر بھی میں چوری چپے جاتا تھا مجھے اتنا جنون سوار تھا کہ مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے جانا سوالوں سے بچتے ہیں ہاں چھپ چھپ کا میں تین مینے چار مینے تک گیا پھر اس کے بعد سب کو پتا چل گیا کہ میں جا رہا ہوں کہ میں جم جوائن کیا پنارس کے دشاشو مید گھاٹ کی یہ پھیڑ نئی نہیں ہے شرط کا یہ چہرہ نیا نہیں ہے الگ ہے تو بس وہ جنون جو ہمارے سماج کی اس سوچ کو چنوٹی دے رہا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ ناف چلانے والی کی سندگی میں سماج کو دشا دینے یا کچھ سکھانے کی گنجائش نہیں ہوگی پیشے سے پرسنیالٹی کو آنکھنے کی سوچ کتنی غلط ہوتی ہے اسے سمجھنے کے لیے ہم شرط کی زندگی میں چلتے ہیں شرط کا بچپن سے ہی ناو اور ندی سے ناتا رہا بڑے ہوتے ہی شرط نے چپو تھانگی زندگی کی بھور گھاٹ پر ہونے لگی سواریاں بولانا کاشی گھوانا اور کمانا روزمرہ کا کام رہا دو ہزار بارہ میں شروع ہوا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے ایمانداری سے اپنا ویابار کرنے کے باوجود ان کو سماج میں وہ درجہ نہیں دیا جاتا جو معمولی نوکری کرنے والے کو آرام سے مل جاتا یہ احساس شرط کو بچپن میں ہی ہو گیا وہ بھی تب جب شرط میں ایک باڈی بیلڈنگ پرتیوگتہ دیکھی یہ پرتیوگتہ ہی شرط میں بتلاو کی وجہ بد گئے اٹھارہ برس کی عمر ہوتے ہی شرط نے باڈی بنانی شروع کرتے شرط کی یہ شروعات دیکھ جردیا بلد کر ہوئی ہم صبح اٹھتے ہیں پہلے پانچ بجے تو گھاڑ جاتے ہیں اپنا ناو چلاتے ہیں پانچ سے آٹھ بے تک ہم گھاڑ پہ رہتے ہیں اس کے بعد ہم جیم آتے ہیں جب جیم میں انٹری کرتے ہیں تو پھر جیم کے علاوہ مجھے کچھ نہیں دیکھتا ہے تو پھر میں دو گھنٹا وکاوٹ کرتا ہوں وکاوٹ کرنے کے بعد گھر جاتا ہوں ڈائیٹ لیتا ہوں ڈائیٹ لینے کے بعد سوتا ہوں پھر سونے بعد سام کو پھر چار بجے میں گھاڑ جاتا ہوں چار سے آٹھ پھر گھاڑ پہ رہتا ہوں پھر آٹھ بجے پھر دس بجے تک جیم میں رہتا ہوں بوڈی بیلڈر شرط اور ناوک شرط کی زندگی گھاٹ کی سیڑھیوں میں پٹی سیڑھیاں چڑھتے ہی شرط نئے روپ میں ہوتے ہیں جم میں پسینہ باتیں شرط کو دیکھنا گھاٹ سے کچھ الگ لگتا ہے کمائی اور خرچ کا فرق حوصلہ توڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن شرط میں اس کا راستہ بھی ڈھونڈ نکالا ہے اپنی بوڈی بلنگ بہت مہنگی گیم ہے تو میں اس کو اسی میں سب مینج کرتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے میں ہر چیز ایک مینج کرتا ہوں لیمٹ سے ڈائیٹ لیتا ہوں سب چیز کا سمیہ بناتا ہوں اور ڈائیٹ بھی اسی میں مینج کرتا ہوں اور اپنا گھر کا بھی خرچ مینج کرتا ہوں سب چیز اسی میں مینج کرتا ہوں جتنا بھی آمدنی ہوتی ہے ناف چلانے کے کام کو سماج معمولی مانتا ہے کمائی بھی سممانجنک نہیں سمجھے جاتی ایسے میں شرط کا ججھارو پن زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا نظریہ دیتا ہے ان کی اپلتیاں نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کرتی دوہزار چودہ میں شرط باڈی بیلڈنگ میں مسٹر بنارس چنے گئے دوہزار سولہ میں یوپی میں اپنے ویڈ گروپ میں گول یعنی پہلا ستھان حاصل کیا دوہزار انیس میں انڈیا میں اپنے بھار برگ میں سیکنڈ پلیس لگا کر سلور میڈل حاصل کیا دوہزار بیس میں جونئر انڈیا میں تیسرا ستھان اپنے بھار ورگ میں لگایا تھا اسی سال سینئر باڈی بیلڈنگ آل انڈیا لیول کامپیٹیشن میں گول میڈل پایا میں ان کو انترسٹی اس طرح تک لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے نام اور ورلڈ اور اسی کھلے شرط کو آپ گھاٹ کے ان کے ساتھی پہلوان نام سے جانتے شرط کے لیے یہ کسی کمگے سے کم نہیں یہ پہچان ان کے ساتھیوں میں نیا جوش بھرنے کے لیے کافی ہے زندگی بھلے ہی مکمل نہ ہو لیکن اسے مکمل ٹھنگ سے جینے کا سریخہ سیکھنا پڑتا ہے شرط یہی سکھاتے ہیں شرط نے ثابت کیا کہ ناف چلا کر بھی ایک ایسی زندگی جی جا سکتی ہے جسے ہمارا سماج آدرش مانتا ہے سم اس لیے کسی کے کام کو چھوٹا بتا کر اس کی زندگی کی خاصیتوں کو ڈھکنا نہیں چاہیے ہو سکتا ہے اس کے پاس زندگی کا ایسا خزانہ ہو جو آپ کی زندگی بدل دے ورنسی سے روشن جائس وال کے ساتھ بیورو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹیوی ہم اکثر لوگوں ایسا کہہ کر ہم لوگوں کو انسان سے الگ کر کے ان کی زندگی پر پردہ ڈال دیتے اس کے جیون کے اچھے حصے کو چھپا دیتے ایک بڑی آبادی کی کامیابی انفو اور یوگدان کو سماج سے کار دیتے ہیں جب کی ان کے جیون میں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہوں وہ اپنے چھوٹے سے کام سے ایک بڑی پہچان بناتے دیش کے اس سوشل گھوٹالے کو آج ہم پردہ فاش کریں گے سب سے پہلے ممبئی کے آٹو سیکٹر کو الگ پہچان دینے والے کردار کی بات کریں گے سکون کرنے والی کرنا ہے میں نے پورے اپنے جتنا بھی پیشن تھا اس طریقے سے اس کام کو گریس پھولی کیا ہے ساتھی ساتھ میں نے اپنے جو اپنا پرسنل ایک لیوینگ سٹائل تھا لائیف سٹائل تھا میں نے اس میں کہیں کوئی ایسی کمی نہیں آنے دی وہ میرا اپنا پرسنل ہو ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنی پرسنل زندگی میں رہوں کہ جب کہیں بہار جاؤں تو کوئی میرے کو دیکھ کے یہ نا جج کر سکے کہ میں ایک نرس پروفیشن سے ہوں اور میں کہیں پہ بھی جاتی ہوں آج تک میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ کوئی مجھے جج نہیں کر پاتا کہ میں کس پروفیشن سے ہوں یا کس بیکگراؤن سے ہوں یا ہمارے فیملی میں کوئی میڈیکل بیکگراؤن ہے تو وہ ایک میرے اندر پیشن ہے تو دونوں چیز کو میں اتنا ہی گریس فولی کرتی ہوں وہ چاہے پھر گھر میں ہو بہار جانا ہو اپنے آپ کو کری کرنا ہے اور اپنے پروفیشن میں آنے کے بعد میں suddenly اس چیز کو چینج کر دیتی کیسے کرنے کیونکہ ایک نورمال پلیس نہیں ہے کہ وہاں پہ ہر کوئی جا کے کام کر سکتا ہے کام سے تھوڑا ڈیفرنٹ چیزیں جو لائیو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہاں پہ لوگوں کا دین میں کچھ کر پاتی اس سے پہلے میرے نام کا ایک نوٹی سرکولر جس جس میں دکٹر چھوی دکٹر کاش دیپ اور میرا نام آیا ایس نوسی آفیس 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 موٹری ان چارج کے لیے میرے آیا تھوڑا سا ڈیفریکلٹ مجھے یہ ہوا کی یہ کام کوئی لیمیٹی ٹائم کا نہیں تھا اس میں میری ڈیوٹی آورز کا کوئی ٹائم کیونکہ ڈیوٹی مونڈنگ میں بھی ہوتی ایوڑنگ میں بھی تھی نائیٹ میں بھی تھی اور نائیٹ میں کئی بار ڈیوٹ بڑھ جاتا تھا کئی بار ڈیوٹ ڈیوٹ آتا تھا تھا کہ پیشن ڈیوٹ ڈیوٹ ہی آیا ہے تو ہمیں موٹری میں رکھنا پڑھتا موٹری کو موٹری کو موٹری کو موٹری کو موٹری کو موٹری ہنڈل کرنا اتنا آسان نہیں ہے وہاں پہ خالی پریشر اپنے ہوسپیٹل کا سٹاف پہنی ہے پبلک کو ڈیل کرنا پڑا جو اتنے سارے لوگوں کے میرے پاس کال ساتے تھی کہ میرا پیشن اس نام ہمارے کو فرمیشن کیلئے کہا لے کے جانا ان چیزوں کیلئے میں آپ کو بتانی سکتی کی میں نے 24 آورز اپنا بیس سے بیس دے کر کے ہر کوشش یہی ہوگی کہ وہاں پہ جتنے بھی پیشنٹ کی ڈیتھ ہو رہی ہے ان کے ریلیٹیو کو پرابلم نہ ہو ان نے کوئی ڈیفکلٹی نہ آئے یہ میرے لیے میری زندگی کا سب سے زیادہ ٹفیسٹ پوائنٹ ہے یہ ایکسپلین کرنا میرے کو بتانا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ جس وقت سیکنڈ ویو آئی تو ایک تھا کہ اپنے کام میں اتنا خو جاتی ہوں کیونکہ وہاں پہ بھی ہم ایک یا دو یا چار پیشنٹ کو نہیں ہم پورے دن پبلک کو ڈیل کرتے ہیں ڈیڈ بوڈیز دیکھنا ان کو ان کے ساتھ کوئی نکلیجنسی نہ ہو جائے وہ کہنی کے لیے باقی لوگوں کے لیے وہ ڈیڈ بوڈی ہیں لیکن میرے پاس وہ میرا کام ہے میرا پروفیشن ہے اگر میں موچری سنبھال رہی تو میری یہ ہی فرس پریاریٹری جاتی ہے کہ اس بوڈی کو پورے ریسپیکٹ کے ساتھ جگہ ملے جہاں پہ اس کو باقس میں رکھا ہے اور وہاں اس کے ساتھ کوئی نکلیجنسی نہ ہو کسی بھی طریقے کی سیم چیز میں اس چیز میں اتنا زیادہ انوال ہو گئی کی مجھے پتہ نہیں چلا کی کب سائلنٹ میرے فیملی میں کووڈ آگیا میری بیٹی سکھوئی تو میں جیسے نورملی اس کو فیور آیا وہ پانی میں زیادہ کیلتی ہے تو مجھے لگا کی نورمل فیور ہوگا کیونکہ میں اس ٹائم اپنا پورا خیال رکھتی تھی تو مجھے کوئی فیور یا کوئی سیمٹم نہیں تھے تو مجھے لگا بیبی شاید پانی میں کھیل کے یا کچھ ایسے نورمل فیور ہے تو اس کو دو دن فیور آیا اس کو دی اور وہ ٹھیک ہو گئی ایک دن کی میں آف لیا اور پھر واپس سے میں نے ڈیوٹی جوائن کری مجھے دو دن کے باد لگا کہ میری مدر پورے دن گھر میں میری بچے کو دیکھتی ہیں پورا اس کا پڑھائی خیال سب کچھ رکھتی ہے اور وہ ایج تھی رہا ہے یا وہ تھوڑی مجھے ڈاؤن لگ رہی ہیں ان کو میں نے سب سے پہلے جب کو چیک کر تو میں شوق رہ گئی کہ وہ دن بھر کام کر رہی انہوں نے کوئی کمپلین نہیں کری بٹ چی شی ورز کو ویڈ پوزیٹی چی اس وقت جب میں لے گئی تو وہ اتنی دیر ہو چکی تھی کہ انہوں نے 15 ڈی آئی سو میں کو ویڈ میں رہی ویڈ ٹھے پہ گئی اور میکسیمم میرے ہوسپٹل کے سب ہی لوگوں نے کوشش کری کہ رکو کر سکے بٹ وہ میری سب سے پینفول مومنٹ تھا 9th of May کو ایکسپیر ہو گئی میں بتاؤ میرے کو اپنی مدر سے آج میں جو کچھ بھی ہوں جیسا بھی lifestyle یا جس چیز کے لیے وہ میری سب سے بڑی inspiration رہی ہے کبھی بھی give up نہیں کرنا کیسے زندگی جینا یہ تم سب کچھ سکھا کے اتنا زیادہ مجھے بتا کے گئی اور سیم چیز میرے ہزبین میرے ساتھ ہیں تو میں نے کو بولا کی مجھے UPSC میں تیاری کرنی ہے جب کہ راجی باندی میں اور بہت اچھی جگہ ہو کوئی ضرور نہیں ہے اب اتس زیادہ کرنی کی بھٹ پڑھائی کرنی ہے UPSC کی تیاری کرنی وہ اپنا الگ achievement ہے اگر میرا سیلیکشن ہوتا ہے تو مجھے اور بھی خوشی ہوگی کہ ایک اور چیز اچیز کری ہے مجھے ایک نرسی پروفیشن میں جو جب لوگ بج سے آکے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی وائک نرس ہیں تو میں ایک ہی بات بولتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر سار god on this earth then nurses are angels on the earth وہ ایک اچھی چیز ہے اور جو میں بار 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 یہی سکتا ہوں مجھے آفیس جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ایک یہ چیز نہیں ہے ان کو جانا ہی ہے تو اب آپ میری آواز سن سکتے ہیں میرا چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے جو کام کیا اسے بھی آپ بھلی بھاتی واقف ہیں اس کا مطلب آپ میری complete پرسنالٹی کو سمجھ چکے ہیں اور یہی میری complete پرسنالٹی ہے زندگی میں ہمیں بھی ہر انسان کو اسی طرح سے اس کی ایک complete پرسنالٹی کے روپ میں دیکھنا چاہیے کسی بھی ویقتی کو ہمیں اس کے بھائی پرسنالٹی کے روپ پر اس کا آنکلن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا اسے کرنے کا طریقہ مائنے رکھتا ہے ویڈیو جنرلیس ناصر کے ساتھ good news today کے لیے تیچھری پرندر ایسی ہی بہت کمال کی چھوٹا کام کہتا ہے انہیں کرنے والوں کی پڑھائی لکھائی صاف صفائی اور جینے کا طریقہ وغیرہ سماج کے مطابق نہیں ہوتا اس سوشل سٹیریو ٹائپز کو جواب دے گی ہماری اگلی کہانی ڈلی میں ایک چائے والے ہیں وہ اب تک پچیس کتابیں لکھ چکے ہیں موسیقی میرا نام Lakshman Rao ہے اور پاپرلی میں مہارس کی چھوٹی سے گاو تڑی گاو دشاسر سی ہوں 22 جولائی اندیسو باون کو میرا جنم کو آٹھوی کفشا تک پڑھا ہی میں اپنے گاؤ میں کی لیکن ان دنوں میں گل سناندہ جی جی اپنیاز پڑھتا جی گل سناندہ جی کے بارے میں اب تو لوگ ایک واحیات لے لیکن وہ میرے لئے وہ میرے پریدنا سناندہ باون ان کی اپنیاز پڑھ کر ہندی بھاست سکھی جب میری ماتر بھاشا مرات이 ہے یہ ایک ججیہ سا تھی کہ مجھے لیکھاک بننا تھا لیکھاک بنتے بنتے لوگوں کی دماغ میں آیا کہ ساہ تکار بن رہا یہ اور اتنی اچی کی دارتا چائے بیشتا چائے بیشنے والا آدمی ساتھ ساتھ موڈی جی کا نام لیتے ہیں کہ موڈی جی چائے بیسگر پردھان منتری بنے ہیں حالانکہ ہم دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے یہ جو ہم نے کام کیا ہے یہ بہت بڑا کام ہے یہ آپ جیسے بھی سمجھ کے پڑے دکھنے لوگ سمجھ کے اور بھلائی میں نے پیسہ کمانے کا سادن نہیں بنایا جھوٹ بول کر یا کچھ گلت کام کر کے یا الڈی سیدھے پیسے دیکھ کر میں نے اپنے کتابیں بیچنے کا پریاس نہیں کیا اگر یہ کرتا تو شاید پیسہ بھی آتا لیکن میرا دھان عزیق تر لکھنے میں رہا بڑھنے میں رہا دھین کرنے میں رہا اور یہ فٹ پات پر بہٹ گری میں کر پایا یدی میں کئی پروپیسر ہوتا لیکچرار ہوتا یا کئی سرکاری آفیسر ہوتا شاید یہ نہیں ہو پاتا یہ اس لئے نہیں ہو پاتا کہ مجھے اپنے کام سے جاتا وہ اس طرح رہنا پڑتا اپنا کام کرتا یہ نہیں ہوتا اور یہاں چاہ بیچنے کے بعد میں سوطانتر ہوں اپنے آپ کچھ بھی کر لو کچھ بھی لکھ لو کچھ بھی پڑھ لو اور میری پڑھنے کے عادت ہے یہ کتاب بتا دیتے کہ دوسری کتاب کیا پڑھنے لیکن یہ کتاب تو پڑھو گا یہ کتاب پڑھنے سے پتا لگ جاتا ہے کہ آگے نولیج کا ہوگا اور آگے کیا کیا پڑھنا چاہیے تو ایسے بہت سارے لیکھگ ہیں جن کو پڑھنا چاہیے پڑھنے والے پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے ان کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن جو پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور جتنا پڑھو گے اپنا بھوشے بناو گے تو یہ میرا لکھنے کا جو مائنڈ ہے یہ کتاب جب لکھتا ہو تو دوسری کتاب میرے سامنے آجاتے گی اس پر بھی لکھنا ہے یا اس پر اب لکھیں گے کہ کچھ جانکاری ایسی مجھے مل جاتی ہے کہ میری ایک نئی پستک تیار ہو جاتی ہے تو یہ جو سلسلہ کبھی چھوٹا نہیں ہے چلتا رہ چلتا رہ چلتا رہ چلتا رہ ابھی بھی میرے گھر میں آٹھ دس اکبار ہو جاتے ہیں اور اس میں بھی میشہ ستا ہی ہے کہ میں اپنے گھر کے اکبار بیچتا نہیں لکشمن راؤ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جہاں چاہ ہے وہی رہا ہے یہ تیس کتابیں کیول کتابیں نہیں ہیں ان کے پیتالیس سالوں کا سنگھرش ہے جسے انہوں نے اپنی محنت سے سیچا ہے ایک چائے والے سے اٹھ کر وہ ایک ساہتیکار بنے ہیں کیامرہ پرسن دیپک پشٹ کے ساتھ شرطی کا نئی دلی گوڈ نیوز ٹوڈے تو مورل آف دہ سوری یہ کہ پیشے سے پرسنالٹی کا اندازہ مت لگائی ہے کام سے نام نہ تہ کریں جیون میں ہر آدمی کے پاس آپ کی سمسیا کا سمدھان مل سکتا ہے پیشہ تو جیون چلانے کے لیے ضروری پیسے کی سپلائی کرتا ہے اس سے زیادہ اس کو مہتب کبھی نہیں دیا چاہیے جیسے میں ہیرو ہوں ٹھیک ہے یہ میرا پیشہ ہے میری پرسنالٹی نہیں ایسی ہی اور کہانییں لے کر آتا رہوں گا آپ کے پاس اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کہانی ہے تو نیچے دیئے گئے ایمیل پر ہمیں ضرور بھیجیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی وہ کہانی پورے دیش کو پرنٹ کرے جے ہند خوش رہے ملتے ہیں بہت جل موسیقی